جب وید ویاس نے ہی جان لیا جاننے کے بعد یہ پھر پرتوی تل پر آگے اپنے گروہ کے ساتھ نارجی کے ساتھ تب انہیں نارج کو پوچھا گروہ رہے میں تو بس وہاں سے رادہ 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 کہتے ہیں آ رہا ہوں جیسے آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ایک رام نام جو ہے سہستر راموں کے برابر ہے ایسے کیا ہے رادہ نام بھی سہستر راموں کے برابر ہے تب کहا گیا تھا نارج بھگوان سے کہ اس کلیوک کے لیے سہستر رام نام کے سہستر رام نام کے اتنی طاقت ایک رادہ نام میں ہے لیکن سہستر راموں کی طاقت ایک رادہ نام میں ہے اور سہستر رام نام کی طاقت ایک رادہ نام میں ہے بھگانORD وید ویاس کہتے ہیں نارد منی میں تو اجیان ہوں دیکھئے وید ویاس کےتے ہیں جنہوں نے سارے وید اپنیشت پران مہا پرانڈ دیکھے ہوئے سمبادیت کے یہ کہتے ہیں کہ میں اجیان ہوں اور ہمیں سے بہت commenستے بہت بڑا اجیان ہوں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی جب وید ویاس کہتے ہیں کہ وہ اجیان ہے تو باقی کے سب کو لوگ اجیانی ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے تب وید بیاس کہتے کہ گروہ ہے مہیں تو اجیان ہو آپ ہی مجھے بتائیے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے نہیں انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ جاننا چاہتے ہیں پری پرشنے نہ سیویا تد ویدھی پرنی پاتے نہ پری پرشنے نہ سیویا بہت لیندہ سے نمرتہ سے پوچھ رہے ہیں تب نارد بھگوان کہتے ہیں رام نام چوہاں رام نام کا را اور آ یعنی اگنی بیچ اور بھادو بیچ رادہ نے دھارن کیا رب بیچ اور اگنی بیچ یعنی اگنی بیچ اور بھانو بیچ سوری بیچ اگنی بیچ اور سوری بیچ جس نے دھارن کیا ہے وہی رادہ ہے یعنی رام نام کا بیچ رم اور آ یہ دونوں جس نے دھارن کیا ہوئے ہیں وہی رادہ یعنی جو دھارن کرتا ہے وہ جیادہ بلشالی ہے دیکھئے اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنے کندے پر اٹھاتا ہے تو اٹھانے والا آدمی دیفینیلی جیادہ تباور پولا ہے اس لئے را بیچ کو دھارن کرنے والی رادہ ہے اس لئے سہستہ رام نام تولیم رادہ نام ایتی بچھتے ہیں